نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے برشتہ چار اور بجلی چوری کے معاملے میں نیلمبید ہستینا پور تھانا دیکش دھرمیندر سنگھ نے میرٹ جلے میں چار سال کے کاریکال میں اکود سمپتی ارجید کی ہے ابھی تک ساسری نگر کے پوس علاقے میں تین سال پہلے خریدے گئے فلائٹ و ہستینا پورستی دروپدی گھاٹ کے پاس پچھلے سال بے نامہ کر بنائے آلیشان فارم ہاؤس کا کھلاسہ ہوا ہے اس کے علاوہ بھی دھرمیندر کے پاس کافی سمپتی بتائی جا رہی ہے اس کی ویبھاگی جات شروع ہو گئی ہے دوہزار سنلا میں تتکالین ایس ایس پی جے رویندر گوڑ کے کاریکال میں دوہزار تیرہ بیچ کے دروگہ دھرمیندر کی پوسٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد وہ میڈیکل لیساڑی گیٹ سرورپور موانہ پرکشت گھر تھانے میں تھانا دیکش رہے ہستینہ پر کا چارج انہیں تتکالین ایس ایس پی راجیس کمار پانڈے نے دیا سوہ دو سال سے وہے ہستینہ پر تھانے میں جمع تھے پہلے پولیس عدیقاریوں اور بعد میں ستہ دھاری دل کے ایک نیتہ کا ہاتھ ہونے کے چلتے انہیں لگاتار تھانے کا چارج مل رہا تھا اس کا جواب کسی عدیقاری کے پاس نہیں ہے کیا سکایتوں کے باوجود آخر کار سوہ دو سال تک دھرمیندر کو تھانے کا چارج کیوں دیا گیا ہستینہ پر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فارم آوس میں جن پرتی نگیوں نے کام کرایا ہے ٹائل سے ایک ٹھیکے دار کے دوارہ دی گئی فارم آوس کے نرمار سیومنگ پول اور آلیسان لون بنانے کے لیے بھی پیسہ اس تھانے لوگوں سے لیا گیا فارم آوس کی پول کھلنے کے بعد ہستینہ پر کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور دھرمیندر کی سکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں دھرمیندر کے نردیس پر فارم آوس کی دیکھ ریک کے لیے تھانے کا ایک سپاہی وہاں ایک ہوم گارڈ وہاں تینات رہتے تھے فارم آوس پر تینات سپاہی وہاں ہوم گارڈ کو صبح صبحی تھانے بلانے کے ساتھ ہی فارم آوس پر تعلہ لگا دیا گیا ہے ہستینہ پور میں پریٹکوں کی آواجہی رہتی ہے دور درات سے لوگ ہستینہ پور میں پانڈو کی نگری اور دروپدی گارڈ دیکھنے آتے ہیں تھانہ دیکشنے ساید بھوشے میں آنے والے پریٹکوں کی آواجہی بڑھنے کا ادھیان میں رکھتے ہوئے ہی فارم آوس تیار کرایا ہے فارم آوس میں ایسے کمرے ہیں ایسی کمرے ہیں سویمنگ پول ہے آرام کرنے کے لیے آدھونک کوٹیج ہے اور خوبصورت لان بنایا گیا ہے یہاں دھرمیندر کے رشتے داروہ قریبوں کو وی آئی پی سویدہ ملتی تھی موسیقی